لاکھ چاریس سہ جار اوپن لوٹ لے گئے تیور وحی انداز نیا نمشکار چیٹ نیوز بلیٹن میں آپ کا آز سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہر شدری بلیٹن کی شروعات کرنے سے پہلے ایک نجر بلیٹن کی اہم سرکھیوں پر تین دیوسیاں دورے پر آج جیپور پہنچیں گے جیپی نرڈا کاریہ سمیتی کی بیٹھت میں کانگریس کو گھرنے کے لیے بنائیں گے رن لیتی بانسر میں دن دارے تین سے چار بدماشوں نے ایک یوک پر کی فائرنگ یوک گھمبی روپ سے خائل ہوا کھنبا میں نیتا جی سبحشنڈرو بوس کی جہنتی بنائی گئی ان کے بیچاروں کو جیون میں اتارنے کی بات کہی اور خبریں بستار سے بھارتی جنتہ پارٹی چناوی سال میں پوری طرح سکریہ ہو گئی اب سے کچھ ہی دیر بعد جیپور کے انٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ پیرادائز میں بی جے پی کی کاریسمیتی بیٹھک شروع ہوئی جس میں سماپن ستر کے شاہباد شام پانچ بجے بی جے پی کے راشتری عدیقشہ جے پی نرڈا بھی شامل ہوئے چناوی سال میں ہونے جا رہی کاریسمیتی کی بیٹھک میں پارٹی کی گھٹباجی ختم کرنے کا منتھن کیا گیا ہے وہیں 28 جنوری کو پی ایم موڈی کی راجستان یادپرہ کی تیاری اور پارٹی کو بوت ستھر پر مجبوت کرنے پر چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ہی بی جے پی کی پردیش عدیقشہ ستھیش پونیا کو بھی کاریسمیتی کی بیٹھک میں ادھکاری طور پر ایکس انٹینشن ملنے کی سمبھامنا ہے چھیپا پڑود میں ویدیا بھارتی دوارہ سنچالیت سوشریلا دیوی آدرش ویدیا مندر میں صبح مندنا صبح میں نیتا جی سبحاش چندر بوس جہنتی اتصاد سے منائی گئی اتصاد جہنتی پرمو کنجلی پرجاپتی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کاریکرم کا شبھارم شیوراج گوچر نے نیتا جی سبحاش چندر بوس کے چیتر پر مالیارپن کر کیا پردانا چاریہ جود راج ناغر نے کہا کہ ویکھون کہو کس مطلب کا جس میں اوبال کا نام نہ ہو ویکھون کہو کس مطلب کا آسکے دیش کے کام نہیں قویتہ سنا کر بھائی بہنوں کو رہنا پردان کی ہے تتپسچات شیوراج گوچر نے نیتا جی سبحاش چندر بوس کے جیون اور کاریوں پر پرکاش ڈالتے ہوئے بتایا کہ نیتا جی کا جنم ماں بھارتی کی رکشہ کے لیے ہوا تھا جیون میں انیک کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ نیرنتر دیش کو آجاد کرانے کا پریاس کرتے رہے ہیں بانسر کے بالاواز میں دن دارے تین سے چار بدماشوں نے ایک یوک پر فائرنگ کر دی جسے یوک کے پیٹ میں چھرے لگنے سے یوک گھمبی روپ سے خائل ہو گیا یوک کو گھمی رہالات میں اوبجلہ اسپطال بانسر لیا گیا جہاں یوک کا علاج جاری ہے گٹنا سوہوار صبح نو بجے کی ہے جہاں سنیل یادہ ورف ٹلون نواسی بالاواز بھوپسیڑا میں شراب کا ٹھیکہ چلاتا ہے سنیل سوہ نو بجے ٹھیکے کی بالاواز برانچ پر حساب کر رہا تھا اس دوران کرشن پہلوان اور کےڑی رتنپورہ سہید دو انیہ بدماش وہاں پر آئے اور یوک پر اندہ دھند فائرنگ کرنے لگ گئے جسے سنیل یادہو کے پیٹ میں چھرے لگ گئے یہ بالاواز کے رہنے والے سنیل یادہو ہے سوہوہ سوہوہن پہ انہی کے گاؤں اور پاس میں رتنپورہ گاؤں ہیں وہاں کے کرشن پہلوان مہیز اس کا بھائی ہے اور ایک کیڑی یادہو تین لوگوں کو اس نے پہچان ہے باقی کے لیے کہا ہے کہ پانچے لوگ تھے جو بائک پہ آئے تھے اور اس سبھے سبھے پہ بولی مارک سر کل مکتمہ بھی ہو آئے یہ سر کل مکتمہ ہو آئے وہ تو کوئی ہیمانسو یادہو ہے لڑکا ایک جس نے درج کر آئے تھے ان کی کرشن اور کیڑی کیا یہ ابھی نہیں پتا ہے اس بارے میں سر ابھی پوریس کیا کاروائی کرو ابھی تیک بار آگامی تیوہار چبیس جنوری گنٹنطرتہ دیو سامن شانتی بنائے رکھنے کے لیے کام کھیڑا تھانا پریسر میں بیٹک سمپن ہوئی کام کھیڑا تھانا دیکاری دھنوراج گوچر وی ایسا ہی راجیندر پرساد مینا نے بیٹک میں سبھی کو بتایا کہ چیتر میں کوئی بھی سمسیا ہو تھانے میں سوچنا دے بیٹک میں اپستید گنمانیا لوگ پورو سرپنچ وی ریٹائر فوجی امرلال مینا بھارتیا کسانسنگ کی جلاراد سو پرمک راچیندر ورما بھارتیا کسانسنگ تصیل سی منتری حریمون مینا ببلو کام کھیڑا ٹرشٹ سدسیا مولچن مینا سہیتانیک لوگ اپستید رہے راجدانی جیپر میں رویوار کو ویشالی نگرسی تتیادھونک سویدھاؤں سے یکت فیمیل سرویس والی سیلون گلیمر بوئی حرشیتہ میک اپ سٹوڈیو اینڈ انٹرنیشنل اکیڈمی کے پنک تھیم بیسٹ سوفٹ لانچنگ سیرمنی پروگرام کا اوجن کیا جس میں شیئر کی پروفیشنل موڈلز نے کیٹ ووک کر فوٹو شوٹ سیشن کے دوارا میک اپ آرٹسٹ ہرشیتہ کے لیٹسٹ وے ٹرینڈی میک اپ کلیکشن کو ریپرزنٹ کیا کئی بیوٹی وے فیشن انفلینسر بھی اس ایکٹیویٹی کا حصہ رہے انہوں نے بھی میک اپ کے بدلے بدلتے ٹرینڈز پر چرچہ کی اور اپنے آئیڈیاز شیئر کیے سیلون کی آنر وے پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ ہرشیتہ نیر نے لیٹسٹ ٹرینڈز والے میک اپ ٹپس سے سب کو روبرو کروایا اس دوران انہوں نے بتایا کہ سیلون کے مادم سے میک اپ کی انٹرنیشنل ٹیکنیک کو لوگوں تک لے کر جائیں گے ان کو الگ الگ ورکشوپس کے جریے نئے سبجیکٹ سے افغد کروائیں گے یو ایس پی سیلون کی یہ ہے فرسٹ اف آل ایک اپ سٹوڈیو انٹرنیشنل اکیڈمی اس کا یو ایس پی یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں میک اپ انڈسٹری کو لے کے بہت زیادہ اکنالجمنٹ ہے اور بہت زیادہ انتوسیازم ہے آج کے یوٹ میں تو اس کو دیکھتے ہوئے I had come up with an academy and basically it's an international academy so I belong and I am based out of Dubai in make up so I had introduced those international techniques in my academy and for the very first time in Jaipur I had introduced international technique پہ based ایک make up studio ہے جو کہ ابھی تک نہیں تھا تو یہ ہے ہماری USP اس studio کو لے کر اور اس make up salon کو لے کر انٹرناشنلی ہمارے کام میں اس چیز کا touch ہوگا اس کا taste ہوگا جو کہ ہم لوگ introduced ہم نے کیا ہے بہار سے and ہمارے clients کو اور ہمارے students کو وہ نئی چیزیں سرویس کو فیل کرنے کا اور سٹوڈنٹس کو نیا کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کچھ ورکشوپ کا بھی پان کرنے کا آپ کا ہے شیڈول آگے جی 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 ورکشوپ کے ہمارے ریگولر شیڈولز ہیں فور جاپور بے سٹوڈنٹس and from all over Rajasthan ہماری فیبوری سے ابھی اکیڈمی کے لئی ایک دم open ہو چکا ہے ہمارا پورا سلیبس ہم نے اس کیڈول کر دیا ہے تو not only from جی انٹرنیشنل اکیڈمی اتنا ہائے ہو گیا ہے کچھ اتنا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کچھ مجھے سمجھ مہین نہیں آرہ میں اپنے خوشی کو آپ لوگوں کے ساتھ زائر کرو تو اتنی گریٹ سکسس اور میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری ڈاورٹر کا نام اتنا اتنا ہائے کربل اکسپورٹ ہوں کے کرمچاریوں کے آندولن کی وجہ سے ویدو تاپورٹ لگ بگ چرم را گئی ہے کنڈوا میں کانگریس کارلیا گاندی بھون میں تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں کا نعرہ دینے دیش کی شان رہے شبھاس چندر بوس کی جہن پی منائی گئی ان کی فوٹو پر شہجاد پموار سعید انیک لوگ کو پستیت رہے بارہ سے چھبڑا پہنچی ریپیڈ ایکشن فورش دوارہ چھبڑا کسبے میں فلیگ مارچ نکالا گیا ریپیڈ ایکشن فورش کی ٹیم کا چانک کسبے میں فلیگ مارچ دیکھ لوگ آش چرے جنک سے نجر آنے لگے کسبے کے لوگ دوارہ ریپیڈ ایکشن ٹیم کے جوانوں کا چانک فلیگ مارچ کرتے دیکھ ایک دوسرے سے جانکاری جھوٹاتے ہوئے نجر آئے وہیں دوسری اور ریپیڈ ایکشن فورش کے جوانوں دوارہ کسبے کے مکہ مارگوں ورسوین انچیل علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا اس کے ساتھ بولیٹن میں وقت اوچلا ہے ایک چھوٹی سے بریک کا جلد حاجر ہوں گے بریک کے بعد راجستان سمرد وراثت ہے اس کی شان